السلام علیکم پرینڈ اس اس محمد امیر خان ویلکم تر اوشن اپنالی یوٹوپ چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنا آئی سی اپرویل ایفلائی کر سکتے ہیں جی ہاں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹ ایک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے اپنا آئی سی اپرویل یو ای کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے تو وہ آپ لوگ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یو ای کے آل سٹیٹ کے لیے آپ لوگ آئی سی اپرویل اپلائی کرتے ہیں لیکن اس میں دو بھائی شاہمین نہیں اگر آپ لوگ کی ویزہ دو بھائی سے اور آپ لوگ دو بھائی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور طریقہ موجود ہے جی ڈی آر ایف اے جو اپرویل ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا اس پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی اپرویل ان لوگوں کے لیے ہے جو دو بھائی کے علاوہ یو ای کے جو بھی اسٹیٹ ہے اس میں جاننا چاہتے تو اس سے تقریباً دو تین فان دن پہلے یہ اپلائی کریں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے بہت پہلے اپلائی نہیں کرنی کیونکہ ایک مہینے کے اندر ہو یہ ایکسپائر ہو جاتی تو یاد رکھیں کہ آپ نے پان دن یا ست دن اس سے اس دنوں میں ہی اپلائی کرنا ہے جب آپ ٹریول کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسی اے سٹیٹس گرین اور ریڈ پہ میں نے ویڈیو بنائی اگر وہ ویڈیو آپ نے واش نہیں کی تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں اس چینل پہ جا کر وہ ویڈیو واش کریں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ لوگ کا ایسی اے سٹیٹس گرین ہے یا ریڈ ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ لوگ یوں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو میں اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے جسوس پہ کلک کر دینا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ میرا چینل ہے واشن آپ نالج کے نام سے ہے پلائیلس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹریوریجنسی ٹریننگ کمپلیٹ کورس ہے جو کہ فری آف کاسٹ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے اور مختلف ٹریوریجنسی کے بارے میں انپارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو پلائیلس پہ کلک کر دینا اور اس سارے ویڈیو کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو اور اپنا جو انپارمیشن ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہو اور اپنا ایک ٹریوریجنسی کا کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہو تو چلی اپنی ٹابک کی طرف ہو تو آپ نے یہاں پہ یہ میں آپ کو یہ لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر یہ آپ لوگ کو عربیق لینویج میں ملتی ہے پھاری نامل میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ کو یہ عربیق لینویج میں اس طرح ملتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ عربیق میں ہے اور یہ اس کا لنک ہے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے جس اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس لنک پہ آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ عربیق میں ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ترجمہ جہاں پہ لکھا ہے اور یہاں سے آپ نے انگلش کو سیلک کر دینا ہے تو آپ لوگ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو جس میں یہاں سے انگلش کو سیلک کرنا ہوں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا یا تو اگر یہاں پہ آپ لوگ کو انگلش نہیں مل رہا تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے انگلیش آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ چینگ دی لینویج پہ کلک کرو گے تو انگلیش پہ یہاں پہ کلک کر کے اس کو انگلیش میں ڈائرکٹی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں مختلف جگہ پہ آپ لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے آوٹسائیڈ یوئی سیلک کر دیں کیونکہ ہم یوئی کے آوٹسائیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ انپرمیشن لیگے کہ آپ لوگ انٹرسٹ ہے تو یہ آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ بتا رہے کہ آپ نے ویکسین یہی لگانی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اگر یوئی میں آنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ کوئی بھی ویکسین نہ ہو ٹھیک ہے یہ افروڈ ویکسین ہے اور دوبائی نہیں بلکہ یوئی کے آل سٹیٹ یہی اسپٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے افلیسنٹ انفارمیشن تو کرنٹ نشنلیٹی آپ نے یہاں پہ اپنا کرنٹ نشنلیٹی سیلک کر دینا ہے اگر آپ لوگ پاکستان سے ہے تو آپ نے یہاں سے پاکستان ہی سیلک کر دیں اگر انڈیا سے تو انڈیا اور اگر کوئی اور جگہ سے ہے تو آپ نے یہاں سے اپنا کانٹری سیلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انگلش نیم آپ نے اپنا جو انگلش نیم ہے یا فی لگنا ہے فارض انبل میں لگتا ہوں محمد امیر میں یا محمد میں نے لکھا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے کہ تو پارٹس میں ہونے چاہیے تو میں جسٹ لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیسکتے عرب میں خود میرا نام اس نے اٹھا لیا اس کے بعد یہاں پہ جنڈر سیلک کر دینا اگر مل ہے تو مل اور یہاں پہ یہ خود سیلک کر گئی یہ نمبر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اور اپنا ڈیٹ آف برت یہاں سے سیلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جس میں آپ لوگ کے سامنے یہاں سے اپنا ڈیٹ آف برت سرک کرتا ہوں اور آپ نے بھی یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے سیلک کیا اس کے بعد ایک فلیس آف برت جہاں پہ آپ لوگ کی پیدائش ہوئی اس جگہ کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے تو آپ گاو کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سٹی کا نام لکھ سکتے ہیں میں جس یہاں پہ لکھتا ہوں فاری زمپالو سواتو اور اس کے بعد ملکن ڈیویجن اس طرح کچھ چیزیں آپ نے لکھنی ہوگی تو جس میں یہاں پہ ملکن لکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ملکن میں نے اس طرح لکھا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان بھی آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد ایمیل آپ نے اپنا ایمیل ڈاننا ہے لیکن سی طریقے سے ڈالے ورنہ آپ لوگ کو ایرر مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صحیح طریقے سے ڈالنا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو اس کی طرف سے ایک ایمیل بھی موصول ہوگا تو اس میں آپ نے مسٹیک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں جس یہاں پہ ایمیل ڈالتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیل تو یہ آپ کو کیوار کورڈ اس کے اوپر سنڈ کرے گا اس کے بعد آپ کو یویی کا جو نمبر ہے آپ نے یہاں پہ اپنا یویی کا نمبر ڈالنا ہے میرے پاس ابھی نہیں ہے تو جس اس کو ڈال رہا ہوں لیکن آپ نے صحیح طریقے سے ڈالنا ہے کیونکہ انویلیٹ نمبر بتائے گا اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ انپارویشن یہاں پہ فیل کرنا ہے ارڈینیری پاسپورٹ سیلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ کا نمبر آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میرے پاس ڈمی یہ ایک نمبر ہے میں نے لکھ لیا اس کے بعد پاسپورٹ ایشو ڈیٹ پاسپورٹ کی اوپر جو آپ کا ایشو ڈیٹ ہوتا ہے آپ نے یہاں سے وہ سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاسپورٹ ایکسپائرشن ڈیٹ تو آپ نے یہاں پہ ایک لکھ کر دینا اور آپ لوگوں کے پاسپورٹ جب ایکسپائر ہوگی تو وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ارائیول انفارمیشن آپ لوگ کون سے ڈیٹ کو ایراول ہو گئے یوỗi میں تو آپ نے یہاں سے وہ سیلک کر دینا ہے پاری ازمبل اسپیکٹ آئی آسکار ورمہ изменے حالہ koll ایراول ہو گئی اور اس پر ایرا ہی آگے جو کنٹری ہے وہ آپ لوگوں نے صحیح کر دینا ہےdessرہ ابو دابی ایر فورٹ کو سیلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو کنٹری ہے وہ آپ لوگوں نے سیلک کر دینا ہے تو اوگے آپ نے یہاں پہ ڈیفارچر کنٹری میں آپ نے پاکستان کو ہی سیلک کر دینا ہے کیونکہ ہم پاکستان سے آئیں گے تو پاکستان کو سیلک کر دینا ہے اس کے بعد امریٹ تو یہ آپ نے یہاں پہ مطلب وہ امریٹ کے بارے میں یہاں پہ جو انسائیڈ یو ای ہے وہ آپ نے یہاں پہ سیلک کر دینا ہے تو ابودابی فارض امبال آپ لوگ جانا چاہتے ہیں یو ای کے اندر ہو تو وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد یا پہ اس کا ڈیٹیل لکھنا ہے کہ ابودابی میں آپ لوگ کار رہتے ہو اس کے بعد فارض امبال میں نے یہاں پہ کچھ بھی ڈالا آپ لوگوں کو جس سمجھانی کیلئے اس کے بعد ویکسین انفارمیشن تو یہاں پہ آپ نے ویکسین انفارمیشن سیلیک کر دینا ہے آپ نے جو بھی کنٹری سے ویکسین لگائی فارض امبال میں نے فاکستان سے لگائی ہے کی ہے وہ آپ لوگ یہاں سے سیلک کر سکتے ہیں فارغم پر میں یہاں پہ سائنووک سیلک کر رہا ہوں اس کے بعد فرسٹ ویکسین جو ڈیٹ کو لگائی ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلک کر دینا ہے اوکے اور فارغم میں سیلک کرتا ہوں یہاں سے اور سیکنڈ ویکسین آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور دوبارہ یہاں سے ہی سیلک کر دینا ہے سیکنڈ ویکسین کو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تڑھ ویکسین اگر آپ نے لگائی ہے تو وہ بھی یہاں سے سیلک کر سکتے کر نہیں ہے تو ضرور نہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاسپورٹ ایمیج ریکوائیڈ پاسپورٹ کا جو پرنٹ اینڈ ہے وہ ایمیج مطلب وہ بتا رہا ہے پاسپورٹ کا فرنٹ اینڈ وہ اپنی یافع اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد فرسنل ایمیج ریکوائیڈ تو آپ نے ایک اپنا فرسنل ایمیج یافع اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد اگر فی سی آر ٹیسٹ ہے آپ کے پاس تو وہ اپنے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی ضرور نہیں ہے اس کے ای آگے اپشنل لکھا ہے اس کے بعد کوئیڈ نینٹین ویکسین کارڈ اگر ہے تو وہ اپنے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے یہ ڈاکومنس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں اگر موجود ہے آپ نے ضرور اپلوڈ کر دینا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو ضرور نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ اپلوڈ کر سکو اس کے بعد یہاں پہ آئیے بتا رہے کہ جی پی جی فائل علاو ہے پی ڈی اپ پائل علاو ہے اور دو میگا بائٹ سے اس کا سائز زیادہ نہ ہو ایک ایک فائل کی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور سینڈ پہ کلک کرو گے تو آپ کا سارا انفارمیشن اس کو سینڈ ہوگا اور آپ کی ایمیل پہ ایک دن میں دو دن میں یا میکسیمم پانچ دن کے اندر اندر آپ کی ایمیل پہ وہ ایک مطلب انفارمیشن سینڈ کرے گا اس میں بتائے گا کہ آپ کا ایسی اے پروال یہ ہے اور سارا انفارمیشن اس پہ آپ کو ایمیل میں آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈی اپ لوگ کو پسند اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس چینل پہ مختلف ویڈی اپ لوگ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو ملتے ایک لئے ویڈیو میں مجید اجازت اپنی دعا امیاد رکھیں اللہ حافظ